جناب اسلام علیکم ربی تری سکسٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان رزوان باسد اور آج ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے اور پہلا بھی لوگ ہے بقریت کے حوالے سے اور اس میں کیا کرنا ہے لیکن آپ نے مجھے سب سے پہلے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا تو پیاس بہت لگ رہی ہے تو پانی بہت ضروری ہے اور پانی کے بغیر گزارہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ مجھے سب سے زیادہ جو پیار ہے اور بقریت کا سیزن ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ویڈیوز بنا لیا جائے کچھ ویڈاک کر لیا جائے اور ویڈاک جو ہے وہ بہت مقصد ہے بیسیکلی کیونکہ میں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ لے کر جاؤں گا جہاں پر یہ بتا لگے گا کہ کہاں پر کیا چیز مل رہی ہے اس کے کیا پرائزز ہیں کوشش کروں گا کہ جو ڈیفرنٹ ویڈاکس ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کر بناوں تاکہ وہ آپ کے کام آ سکے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو وہ زائن آ جائے حسن اسکوائر پر جو بکرا منڈی ہے وہاں پر موجود ہیں یہاں پر کتنے پرائز میں یہاں پر سیزن مل رہی ہے بکرا کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہے کونسی نسل کا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ یہاں پر آکے خریداری کر سکیں تو بازابتہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور ایک بار پھر پیاس بہت شدید ہے تو پانی بہت ضرور ہے یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے کا ہے اور کونسی نسل ہے گلابی نسل کا ہے اس کو ایک لاکھ دس ہزار مانگ رہے ہیں گلابی نسل کا ہے اور ایک لاکھ دس ہزار جو ہے وہ مانگ رہے ہیں اس کا وزن کتنا ہوگا اندازا عیدہISH عیدہ ایسا ہوتا ہے مارکٹ میں تو آپ اس کے منفی پہلو کو بھی دیکھئے گا کہ ہو کیا رہا ہے تو پہرحل یہ گلابی آپ کہہ رہے ہیں یہ گلابی ہے ٹھیک ہے اور یہ والا یہ بھی گلابی ہے اوکے اور یہ جو گلابی آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارا ہے کیونکہ مجھے پیار ہے جانوروں سے تو جانور بھی مجھے پیار کر رہے ہیں اور یہ زبان چڑھا رہا ہے مجھے تو پہرحال اچھا آپ کان دیکھیں اس کے کان بہت زبردست ہے اور کافی لمبے کان ہے اور ایک ایوریج کہلیں آپ کے یہ بکرا ہے ماشاءاللہ اور گلابی آپ نے بتایا اس کے پرائس کیا ہے بھائی ایک لاکھ دس ہزار روپے کا بکرا ہے یہاں پر گلابی اور یہ دوسرے جو ہیں یہ والا کتنے کا ہے یہ پینتالیس ہزار روپے کا ہے یہ غالباً یہ جو نسل ہے جو مجھے لگ رہا ہے یہ نواب شاہ اور قاضی احمد کے بکرے لگ رہے ہیں کیونکہ جو مجھے پہتان ہیں میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ کہاں کا ہے بلوچستان کا جبل یہ جبل بلوچستان کی سائٹ کا بکرا ہے یہ والا جس کے یہ پینتالیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں اور اور یہ بڑی پیاری سی بڑی کیوٹ سی چھوٹی سی بکری ہے یہاں پر اور بڑی نازک سی ہے یہ دیکھیں آپ بہت پیاری سی بکری ہے یہ اور بہت ہی کیوٹ ہے بھئی یہ آپ پتنے اسکرین پر آپ کو کیسا لگ رہا ہوگا لیکن بہت ہی کیوٹ ہے ماشاءاللہ اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ غالباً گلابی اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ گلابی 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 کہہ رہے ہیں لیکن یہ گلابی ہے نہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹاپرا بھی ہوتا ہے تو ٹاپرا کو یہ گلابی بھی کہتے ہیں تو بیسکلی پیور گلابی نہیں ہے اور لیکن اس جیسا ہے یہ تو مجھے مارنے کے لیے آرہا ہے لگتا ہے بکروں کو بھی بڑا لگ گیا اچھا یہاں پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہے کیا پرائز انہوں نے کہا ہے کیا پرائز ہے یہ دونوں کی دونوں کی کیا ہوگا یہ دونوں کی دونوں کی جو جوڑی ہے یہاں پر اور وہ ایک لاکھ دس ہزار روپے مانگ رہے ہیں اور یہ نسل کونسی ہے بھائی جن یہ نواب شاہ کی ہے نواب شاہ اور قاضی احمد کی سائٹ ہے یہ ہم آگے کی طرف چلتے ہیں یہ پوری منڈی ہے یہ تو یہاں تک آپ کو میں نے دکھایا اب آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے والوں کے پاس کیا ہے اور کیا پرائز ہے پرائز میں نے آپ کو بتا دیئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اب ہم اس طرف آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین یہ ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہ فرس سٹال تھا اور یہ دوسرا سٹال ہے ہم اوپر کے جانے پاتے ہیں سلام علیکم کیسے آپ خریت سے ہیں ٹھیک ہے یہ نسل جو ہیں وہ میں خیال میں نواب شاہ اور قاضی احمد کی لگ رہے ہیں یہ وہیں کہی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس گلابی کاموری ہے نہیں ہے اچھا کیا پرائز ہیں اچھا آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی مزید آئیں گے ابھی تھوڑا سا انتظار کیجئے گا تو کیا پرائز ہیں ویسے ایک آئیڈیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہنٹالیس ہزار روپے کا بکرہ ہے اور یہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے یہ چھوٹا والا یہ تیس ہزار روپے کا بکرہ ہے یہ بھی نباب شاہ ہے ٹھیک ہے اور ایک بڑا سست کھڑا ہے ناراض کھڑا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے گا دکھائیے گا وہ کافی ناراض ہے ناراض کیوں کھڑے ہو بھائی اچھا آپ کے پاس سب سے زیادہ اور کوسلی اور اس سے منیمم پرائز میں کیا پرائز آپ کے پاس کم سے کم کتنے کا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہے اسے کم ساتھ پچیس ہزار روپے کا یہ بلیک والا بکرہ پچیس ہزار کا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس ٹھیک ہزار روپے کا ہے جو یہ وائٹ والا یہ جو ہے پچیس ہزار روپے کا بتا رہے ہیں اور یہ جو بیٹھ رہا ہے یہ پچاس ہزار پہتالیس ہزار پہتالیس اور پچاس کی ریٹھ کا ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں جناب اور مزید آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں یہ سارے بکرے یہاں پر موجود ہیں اور بڑے پیارے بکرے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے بھائی کیا بات ہے کیسے ہو خیریت سے ہو اچھا وہ بھی ناراض ناراض کیوں ہیں یہ آج بکرے سارے تو بتا سکتا ہے ناراض کیوں ہیں اچھا بکریاں بھی ہیں یہاں پر ایک بکری مجھے نظر آئی ہے اور اب یہاں پر کچھ بکریاں ہیں اور یہ بلیک والا جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بریڈر ہے یہ آئی تینک ہے ہاں یہ دونوں بریڈر ہیں اور بریڈر جو ہیں وہ اچھے ہیں اچھا یہ پہاڑی بکرے ہیں یہ والے کچھ لوگ اس کو ٹرکیش بھی کہتے ہیں یہ نظر آرہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے بھائی یہ تو مار رہا ہے بھائی گھرمی بہت ہے اس لئے بار بار پانی بھی نہ پڑا رہا ہے اچھا جناب یہاں پر ہم زیادہ یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر سودا ہو رہا ہے اور بات تو ہو رہی ہے چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے یہ کتنے کا دیا بکرہ کتنے کا ہے پرائی بیچنا نہیں ہے اچھا کتنے کا ہے یہ 42000 رکھا ہے اور اسے نسل کونسی نواب شاہی ہے 42000 روپے اور نواب شاہ کا پکرا اور یہ دمبے کتنے کہیں ہیں جوڑی بھی بتا دیں اور اس کے سنگل سنگل بھی بتا دیں دمبہ یہ جوڑی بتا دیں اور سنگل سنگل کے بھی بتا دیں جوڑی کتنے کی دیں گے اور سنگل کتنے کی دیں گے یہ دیں گے پچیس کا یہ دیں گے پچیس کا یہ دیں گے پہتیس کا تو یہ وہ پیارے سے دمبے ہیں بڑے معصومس ہیں اور اصل جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہم یاد تازہ کریں اور عید الازحہ کے مناسبت سے جو دنبا آیا تھا وہ یہی آیا تھا اور غالباً اس کے خربانی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے افضل تو سب ہے ایسی بات نہیں کہ آپ میری بات کو بگڑ لیجئے گا لیکن آیا یہی تھا تو یہ کیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے آگے جلتے ہیں آئیے اور یہاں پر بہت سارے بکریں اور کھانا کھا رہے ہیں بکروں کیا حال ہے کیسے ہو یہاں پہ دکھائیں ذرا یہ جو بکریں ہیں یہ کتنے گئے بھائی تیس ہزار روپے کا بکرہ ہے دو دات اور نر بکرہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ نواب شاک ہے دو دات بھائی جانے ذرا کیمئرمن دکھائیے گا ہمارے دو دات ہے دو دات یہ رہے دو دات اور یہ میں دیکھ رہا ہوں دو دات یہ تو میری انگلی کھا رہا ہے چلے بھائی ماشاءاللہ بہت پیار آئیے آپ کے باس کم سے کم کیا پرائس کا ہے بکرہ اور زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہے کم سے کم پچیز زیادہ سے لے گا ہے آپ کو ساڑھ ہزار کا ساڑھ ہزار کا آپ ساڑھ ہزار والا بتائیے کون سا ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے اس سے نیچے والا کون سا ہے یہ پینتیس والا ہے یہ بکرہ خوبصورت ہے یہ بھی دو دات 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 ہے یہ بکرہ اچھا ہے پینتیس ہزار مانگ رہے ہیں فائنل کے آپ لوگ کیا رکھتے ہیں کتنے میں دے دیں گے ہزار دو ہزار روپے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہزار دو ہزار روپے اوپر رکھتے ہیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اور یہ کتنے کا ہے یہ ہو جائے گا جناب چالیس کا اچھا یہ بھی نواب شاہ کا ہے یہ نا کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے نواب شاہ کا نواب شاہ اور قاضی احمد نواب شاہ اور قاضی احمد کہیں سارے گلابی ابھی آپ کے پاس نہیں آیا کاموری ابھی آپ کے پاس نہیں آیا آئے گا کتنے دنوں میں آئے گا چار پانچ دن کے بعد آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں نے بہت بکرا کا جو معاملہ ہے سارے بکرے کا وہ بکرے جتنے بھی ہیں یہاں پر وہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور بکروں کے پرائزز کا اندازہ ہو گیا ہے پچیس ہزار روپے سے لے کے ساٹھ ہزار روپے تک کا بکرا اور اگر جوڑی وغیرہ پر آپ جاتے ہیں تو ایک دس ایک بیس کا بکرا یہاں پر مل رہا ہے وہ آپ کے پسند کے مطابق بھی مل جائے گا جو ایکنومکل قربانی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں ابھی اس وقت ابھی چند دن باقی ہیں تو جانور اچھے ملیں گے بہرہ جناب جو ویڈیو ہے یہاں پر ابھی ہمیں اختتام کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ منڈی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر جانور کس حساب سے کیسا جانور کون سی نسل کا مل رہا ہے کیونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ میں اگر یہ ویڈیو بنانے کے لیے نکلاؤں ویلوگ آپ یقین کریں میرا بہت زیادہ شوق ہے اور میں کیونکہ جانوروں سے بہت پیار کرتا ہوں تو میں سڑک پر اتر آیا اور ہارڈ این جیسے کہتے ہیں نا کہ ہارڈ این پاسٹ ورک جو ہے وہ اور رف رف ورک میں یہاں پر کر رہا ہوں گرمی بہت ہے اس وقت پانی گھر لوں گا آپ لوگ سوچ رہوں گے پانی کیوں پانی اس لیے کہ پانی زندگی ہے گرمی بہت ہے اور اس لیے اور مجھے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے بہرحال نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اپنے میزوان رزوان باسٹ کو آر بی تری سکسٹی سے اللہ حافظ